موسیقی میرپور میں آندھی طوفان کے ساتھ بارش کرمی کا زور ٹھوٹ گیا آج مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشک ہوئی گلگت بلتستان خیبر پخنقوا ولائے پنجاب میں گھرچ چمر کے ساتھ بارل پرسنے کا امکان قوم سمی کا اشلاس ایت تاتلات کے بعد آج پھر ہوگا اشلاس کا دونکاتی ایجنڈا چواری قوم سمی میں آئندہ 40 سال کے بجر پر بحث کا آخاز ہوگا اپولشنیڈر امار ایوب بحث کریں گے اپولشن کا بجر منظوری کے دوران احتجار اور ہنگامہ رائی چواری رکھنے کا فیصلہ حکومت 29 سون کو قوم سمی سے بجر کی منظوری حاصل کرے گی حکومتی ارکان کو بجر اشلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہرائے وزیراعلا خیبر پخنقواہ کے ایک بار پھر وفاق کو دھم کی اس صوبے میں بشلی کی لوڈ شرائڈنگ پر برہمی کا اظہار علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ لوڈ شرائڈنگ ختم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر بشلی کم کی گئی تو نیشنل گرڈ سے بشلی بند کروں گا یہ لوگ منڈرٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کس طرح نکالنا ہے ہمیں معلوم ہے وفاق کے ذمہ ہمارے سولہ سو عرب واجب العدا ہیں شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں صوبے کا پیسہ دیں پیسہ نہ دیا تو آئی ایم ایف کو بتائیں گے راکم ہمارے نام پڑ لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا صوبے کے تمام پارلیمنٹرین وابڈا گرڈ جا کر بشلی بحال کرتے ہیں وزیرالہ قیبر پختوں قواہ کے بشلی بحال کروانے کے لیے ڈی آئے خان گرڈ سٹیشن آمد علی امین گنڈاپور نے لوڈ شرائڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے فکس کر دیا اب کسی علاقے میں بارہ گھنٹے سزار لوڈ شرائڈنگ نہیں ہوگی وزیرالہ نے وابڈا حکام کو شیڈیول دے دیا خیبر پختوں قواہ میں لوڈ شرائڈنگ کا بہران وزیرالہ خیبر پختوں قواہ اور وزیر داخلہ محسن نفی میں رابطہ علی امین گنڈاپور نے تحافظہ سے اگاہ کیا دونوں رہنموں کا صوبے میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شرائڈنگ پر آئندہ دو روز میں مشعورت اور مذاکرات پر اتفاق احفامو تحفیم سے باقمی غلط فہمی عدود کی جائیں گی وزیر داخلہ اور وزیرالہ کے پی کے متفق علی امین گنڈاپور کی محسن نکوی کو گریڈ سٹیشنز کی حفاظت اور تحافظ کی یقین دہانی پوری کوشش ہے خیبر پختوں قواہ میں لوڈ شرائڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے وزیر داخلہ چار فیڈرز آن کرا دیئے رکن کے پی کے اسمبلی مظاہرین کے ہمرا رحمان بابا گروڈ سٹیشن میں داخل ہوئے ہائے لاؤسس میں شمار چار فیڈرز زبردستی چلا دیئے پشاور میں گزشتہ روز رحمان بابا گروڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرنے کی ایف آئی آر درش ایم پی اے فضل الہی کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا گروڈ سٹیشن میں ایم پی اے فضل الہی کی ویڈیو سے متعلق تحقیقات چاری ہیں پولیس کا موقف طویل لوڈ شرڈنگ پر سوابی میں احتجاج ناربازی اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شرڈنگ نے جینا مشکل کر دیا مظاہرین کا لوڈ شرڈنگ کم کرنے کا مطالبہ دھمکی وزیرالہ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں عید والے دن بھی یہ نفرت اور انتشار پھیلانے سے باس نہیں آتے آپ کے پاس خیبر پاکنخواہ میں بتانے کے لیے کچھ نہیں پھوڑی محنت کر کے پہلے پورا تو اٹھا لے وفاقی حکومت سے رقم کا مطالبہ کرنے والے بتائیں انہوں نے وفاق کے کتنے پیسے دینے ہیں خیبر پاکنخواہ میں ایم پی ایس کی نگرانی میں گروڈ سٹیشن پر حملے کرائش آ رہے ہیں وزیرالہ پنجاب ای پر بھی عوام کی خدمت کر رہی ہیں کسی صوبے میں پنجاب جیسے صفائی کی انتظامات نہیں تھے پنجاب اور لاہور کی سڑکوں کو فنائل آر ارکے غلاب سے دھویا گیا وزیر اطلاع پنجاب اسمہ مخاری کی پریس کانفرنس دو خیبر پاکنخواہ ہیں ایک حقیقی اور دوسرا سوشل میڈیا والا دس سال عوام نے ان لوگوں پر اعتماد کیا ترقی کہا ہے ہمارے مخالفین کا کام شرفہ کی پگڑیاں اچھالنا ہے گزشتہ قیمات سے ترقیاتی کاموں کی صرف تختیاں لگائی گئیں گورنر خیبر پاکنخواہ فیصل کریم کنڈی کا جلسہ سے خطاب ڈی آئی خان میں ائرپورٹ بنانے نادرہ اور پاسپورٹ آفس کھولنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت عید کے تین دن انسو تھرہ پنجاب موہم نے عوامی خدمت کے ریکارڈز توڑ دیئے عید کے دنوں میں جواری رہنے والا آپریشن کلین اپ مکمل عید کے تین روز میں پنجاب بھر سے ایک لاکھ اسی ہزار ٹن سے زائد علائشے ٹھکانے لگا کر عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کیا بہول کو کشگواہ رکھنے کے لیے شہروں کی سڑکوں پر فنائل کا چھڑکاؤ پانی میں ارکے غلاب شامل کر کے سڑکوں کی صفائی بھی کی گئی پنجاب بھر کے تمام میونٹیپل اداروں ویسٹ مانیشمنٹ کمپنیز زلائی انتظامیہ نے پنجاب بھر میں صفائی کے لیے جدید ریکعہ کار کو اپنایا ڈرون کیمرو اور سیپسٹی کیمرو کی مدد سے کنٹرول رومز میں چوبیس کھنٹے بلا تاتر مونیٹرنگ کی گئی وزیراللہ پنجاب کا صفائی موہم میں شامل عملے کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ بطور اعنام دینے کا اعلان آپ نے عوام کی مثالی خدمت کر کے سترہ پنجاب کی نئی تاریخ رکم کی شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے مریم نواز کی عملے کو خصوصی شاباش وزیراعظم کی عید پر بہترین صفائی اور عوام خدمت پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو شاباش ویلڈن پنجاب ویلڈن مریم نواز وزیراعظم کا پیگام برون کے استبال سے لاہور نہر میں ایک گندگی پھینکنے میں اسی اکتصد کمی قابل ستائش ہے ارک ریزی کے ساتھ ارک غلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے امید ہے عوام خدمت کا یہ میار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی شہباز شریف ایت کی چھٹیاں ختم شہریوں کی نواہی علاقوں سے بڑے شہروں میں واپسی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے گرانٹ آپریشن ڈیپٹی کمیشنرز کی خیادت میں پورے پنجاب کی انتظامیہ سڑکوں پر نکل آئی خانے وال ملتان ساہی وال گجران والا سیالکورٹ جہلوم منڈی بہاو دین سمیت مختلف اسلامی ڈیپٹی کمیشنرز اور زلہ انتظامیہ کارپریشن شیخ اپورا فیصلہ باد راولپنڈی سرگودہ لئیہ بھکر کے ڈیپٹی کمیشنرز کے بیچ ہاپے ٹرانسپورٹ کرائیوں کی جانچ پرتال سوالیوں سے نرخوں کے بارے میں بھی بوچھا وزیراعلا پنجاب کی مقررہ ٹرانسپورٹ کرائیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت زیادہ کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے جائے قابل مرمت گاڑیوں کو ہرگز مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے کسی روٹ پر بھی گاڑیوں میں اوورلوڈنگ نہ کرنے دی جائے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت ایدو رضاہ پر اسلامباد زیرو ویسٹ سٹی آپریشن مکمل سیڈیے کے عملہ صفائی نے ڈیرڈ لاکھ سزائی جوانور کی علاشر اکٹھو کر کے تلف کی مچموی طور پر چبی ساٹھان سے زائد ویسٹ کو تلف کیا گیا آپریشن کو کامیاب بنانے پر وفاقی وزیراعلا محسن نکنی کی سیڈیے آئی سی ٹی اور اسلامباد پولیس کو شراب باش سیڈیے آئی سی ٹی اور اسلامباد پولیس نے عبام خدمت کی عالی مثال قائم کی سیڈیے نے اسلامباد کو صاف سترہ رکھنے کے لیے جذبے اور عظم کے ساتھ کام کیا اسلامباد کو شہریوں کے تعاون کے شکر گزار ہے وزیراعلا بڑی عید گزر گئی چٹ پٹے خانوں کی نون سٹاپ ایننگ جواری گھر گھر دعوتوں کا احتمام مزیدار اور مسالہ دار کھانوں سے مہمانوں کی دوازوں نیت کے آخری روز بھی شہروں کی موچ مستی اور سیڈ سے باتے تفریحی مقامات پر رش پارکس میں بھی بچوں کا خوب حلہ کھلہ وزیراعظم کا صدر یوئے ای شیخ محمد بن زید النایان سے ٹالی فونک رافتہ دونوں رہنموں کی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا نیک تمناو کا اظہار وزیراعظم نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر یوئے ای کا شکریہ دا کیا شہباز شریف کا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو سٹریٹیجک شراکتداری میں بدلنے کے لیے مصبوط عظم کا عادہ برادرانہ تعلقات کو مزید مصبوط کرنے کے لیے قریبی رافتے میں رہنے پر تفاق صدر یوئے ای نے وزیراعظم کی چل دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنی